پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے ہم نے پڑھا تھا حقوق و لباد کا چپٹر اس میں تھا اولاد کے حقوق والدین کے حقوق اساتذہ کے حقوق اور آج ہمارا جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کا چپٹر ہے انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے اگر ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سک کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور ایک اچھا معاشرہ بنے گا ہر محضب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے اسلام نے تاقید کی ہے کہ ہمسائیوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے ہمسائیوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ درد اور مسئبت میں سب سے پہلے کام آتے ہیں اور خوشی غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن و سلوک سے پیش آنا ضروری ہے تو پیارے بچوں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اس کے بعد میں نے اب بشکی سوالات تھے آپ کو دو پہلے کروایا تھے سوال نمبر الف اور بے پھر سوال نمبر جیم اور دال آج ہے اور واو ہمسائی کی حقوق کیا ہیں ان حقوق کی کیا اہمیت ہے پھر ہے واو حقوق العباد کی اہمیت پر ایک پیرہ تحریر کریں آپ نے کیا کرنا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت پر ایک چھوٹا سا پیرہ گراف لکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اب ہے سوال نمبر دو صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں گے الف ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندے پر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں اساتذہ کے والدین کے یا ہمسائی کے جو صحیح جواب ہے آپ نے اس پر نشان لگانا ہے اس کے بعد ہے بے سب سے زیادہ حسن و سلوک کی حق دار کون ہے اس کے بعد جیم ہے رب کی رضا کس کی رضا میں پوشیدہ ہے پھر ہے دال کوئی باپ اپنی اولاد کو کس عطیہ سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا پھر ہے اسلام میں استاد کا رتبہ کیا ہے اب اس میں سے جو صحیح جواب ہے اس پہ آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے اب ہے سوال نمبر تین خالی جگہ پر کریں الف ہے انسانوں کی آپس کے تعلقات میں سب سے قریبی تعلق والدین اور کس کا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پر اور اس کے بعد بے ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لئے کون سا لفظ استعمال کیا ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے پھر ہے جیم دنیا میں سب سے زیادہ حسن و سلوک کے حق دار کون ہیں پھر ہے دال والدین کی طرف سے کی گئی کس چیز کو پورا کیا جائے پھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا کیا قرار دیا ہے پھر ہے واو وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا کیا بھکا سر پھر ہے زی پڑوسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر کیا کرنا چاہیے اب اس مشک کی آخری سوال مشک کا آخری سوال ہے سوال نمبر چار کہ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے اب اس کا ہے الف انسانوں میں سب سے پہلے ہمسائیوں کے حقوق کو لازمی قرار دیا گیا ہے کیا یہ درست ہے یا غلط پھر ہے بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ حسن و سلوک کی مستحق ہے پھر ہے جیم والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بچے کی پرورش کریں پھر ہے دال اساتزہ کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں ہوتا پھر ہے گھر کے قریب رہنے والے شخص کو ہمسائیہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط یہ جو درست سوال ہیں یا غلط ہیں ان پہ آپ لوگوں نے نشان لگانے ہیں اور اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ سارے سوال الف بے جیم دال واو ہے یہ سب آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اوکے جی اللہ حافظ